موسیقی تو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواغت ہے کریئر کا اوچھ ویچ شبانکر پر دوستو ہر بار ہم کریئر کو لے کے بات کرتے ہیں شکشہ کو لے کے بات کرتے ہیں لیکن کیا ایک شکشہ وہ پریپون ہوتا ہے بینا کچھ ایسی باتوں کو جانے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مورلز لیکن ہمارے جتنے مورلز ہیں وہ اسے مورلز سائنس تک سمیت رہ گئی ہیں اور افسوس کی بات ہے وہ بھی ساتھویں اور آڈوے ککشہ تک ہی پڑھائی جاتی ہیں سریوں کے خلاف ہونے والے جو بارداتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اسی بیچ میں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سری جو ہیں وہ آپ کے سماج کے لئے کتنی اہم ہیں ماں ہیں بہن ہیں اور بہت ہی جلدی یعنی آٹھ مارچ کو ہم سیلیبریٹ کریں گے انٹرنیشنل ویمنز ڈے انتراشتریہ ستری دیواز انتراشتریہ مہیلہ دیواز یا انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ویمن وڈ کیا ہے یہ ویمن وڈ یہ سمجھنا بہت زیادہ جعوری ہے ویسے بھی آروپ لگتا آ رہا ہے کہ ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جیتے ہیں میل ڈومیننٹس کیا اتنا خراب ہے ڈومیننٹس ہونا ہی نہیں چاہیے ایک سمات جب بنتا ہے اس کی اوپر کسی کا بھی جیادہ پربھاو نہیں ہونا چاہیے اگر سٹیک ہولڈرز ہو نہیں ہیں تو سب برابر کے سٹیک ہولڈرز ہو تب جا کے ہم ایک شانتی پون طریقے سے اپنی زندگی ویتیت کر پائیں گے تو دوستو آئیے ومن وڈ کو سمجھنے کے لیے آج ہم اپنے سٹوڈیو میں بلاتے ہیں ایک ایسے شکسیت کو جو کسی انٹروڈکشن کی موتاج نہیں ہے ڈاکٹر ارزو من زیدی یہ Youth for Human Rights انڈیا کی پریسیڈنٹ ہے United Nations کی UP اور اتراکھنڈ Women's Center کی وہ ہیڈ بھی ہے تو آج ہم سٹوڈیو میں آمنترت کرتے ہیں کریئر کاؤچ پر آمنترت کرتے ہیں ڈاکٹر ارزو من زیدی سے آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ساب سے ڈاکٹر زیدی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کریئر کاؤچ پر شبانکر پر Thank you very much شبانکر جی to give me this opportunity to speak to people and audience and I'm really happy to wish them Happy Women's Day and I am Dr. Rajuman Zady President Youth for Human Rights India and I am Director St. Javius Convent School I am founding director of Holy Vision International and I am head of UP in Uttarakhand for United Nations Global Compact Network India so we are organizing a huge and mega event virtually on 8th of March I would appreciate that all of you join us and see all the women what they want to say and for the growth of the women thank you Mr. Bhattacharya Ji for giving me this opportunity hello everyone and greetings from me and from my organization to all of you Dr. Zahdi thank you so much pleasure is all ours so basically Dr. Sahib you have also come to our show and today if I am not wrong then we are meeting a year later Dr. Sahib I would like to know that the International Women's Day is going to be a celebration of art and today's episode I have dedicated this to this so this International Women's Day is going to be a celebration is going to be a celebration and what is the reason what is the reason actually UN's mission is that now men have decades and years and centuries rule and ultimately something extraordinary so now women have to take the lead and let us try and do something great so and this is the reason is that now women have to take the lead and have to take the lead and implement our vision and let us see how we can perform تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہی ہیں ابھی یونائٹڈ نیشنز کا یہ ورڈکٹ ہے کہ ویمن کو زیادہ سے زیادہ کمپنیز میں کارپریٹ سیکٹر میں گورنمنٹ میں اپورچنٹی ملنی چاہیے سی ایو بننے کی لیڈنگ پوزیشنز ان کو ملنے کے لیے تو اس سے جب وہ لیڈنگ رول پلے کریں گی تب ہی ڈیسیزن میکنگ ہوگی اور بیٹر کرنے کے لیے وہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے پائیں گی تو یہی ایک ریزن ہے کہ ویمن کو آگے پروتصاہیت کیا جا رہا ہے بہت ماس لیویل پہ اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہی ہمارا یہ انٹرنیشنل ایوینٹ ہے جس میں پورے ورڈ سے جو موٹی ہائی پروفائل لیڈیز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو جہاں تک آپ نے بات کہی کہ ویمن کو آگے آنا چاہیے میلاؤں کو آگے بڑھ کے بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے ان کی حصہ داری جو ہے وہ سماج میں بڑھنی چاہیے کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات حالانکہ ریزرویشنز کی طرف بڑھنے کیوں لگ رہی ہو اسی پر جو ہے بہت بڑی چرچہ ابھی تک چلتی ہے کہ ہر ایک بات کا جو آنت ہے وہ کیا صرف اور صرف آرکشن ہی ہے خیر اس بات پر آج ہم نہیں آئیں گے آج ہم بات کریں گے کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ میلاؤں کو آگے آنا چاہیے تھوڑا سا ان کو جو ہے سوسائٹی میں ڈومیننس نہیں کہوں گا لیکن ان کی جو جو سٹیکھولڈنگ ہے وہ بڑھانی کی بات ہے اور یہ یونائٹڈ نیشن اور نیشن بھی اس بات کو پوری طریقے سے پروساہیت کر رہی ہے پروموٹ کر رہی ہے لیکن ڈوٹ سب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس سے بات بھارت کی نہیں آتی گلوبلی اگر دیکھا جائے وشیشکر ان دیشوں میں جہاں پہ کس شکشہ ابھی بھی جو ہے بہت پیچھے ہے ہم اگر ایفریکن کنٹریز میں چلے جائیں کچھ ایسے کنٹریز میں چلے جائیں میں پوری طریقے سے میں ساری اسلامی کنٹریز کو نہیں انکلوٹ کروں گا کچھ اسلامی کنٹریز میں اب جو ویمن کی جو کنڈیشن سے اچھی ہو رہی ہیں لیکن زیادہ تل کچھ ایسے پچھڑے اسلامی کنٹریز میں ابھی بھی جو ایجوکیشن ہے اسپیشلی ویمن میں ایجوکیشن ہے وہ اس کی بہت کمی ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ ویمن کبھی بھی ڈومیننس نہیں چاہتے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ کو پیچھے پل نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے let's walk together hand in hand سو ہمیں equal status جنڈر ایکوائلٹی کی بات کرنی ہے نہ کہ ہمیں من کو سپریس کرنا ہے نہ کہ ہمیں ان سے آگے بڑھنے کی ہور میں آنا ہے یہ ہمارا پرپس نہیں ہے اور all the educated women think the same way so basically ہمیں اس کے لئے سب سے important ہے کہ education پہ work کرنا ہوگا women کو آگے لانے کے لئے اگر ہم جو بھی basically accomplished women ہیں یا جو بہت ہی اپنے آپ میں self-reliant ہیں اگر وہ سب یہ سوچ لیں کہ every one of us each one of us will empower at least 10 other women تو یہ اگر mission ہم لے کے چلیں تو جتنے بھی women ہیں جن کو یہ opportunity نہیں مل پاتی کہ وہ اس طرح سے empowered ہو پائیں ان کو ہم empower کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ gap ہم bridge کر دیں گے یہ bridging کا کام جو ہے یہ ہمیں کرنا ہوگا یہ ہمیں اپنا self-initiative لے کے کرنا ہوگا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ہمیں support کرے انجو ہمیں support کرے یا آپ کوئی بھی support کرے ایم مل پات فرم دیا where I can say some of my views اور مجھے لگتا ہے کہ I would be able to inspire some of the women who will really associate with us or they will do on their own to empower other women so that's the mission you know honestly if we feel like that I don't think so any of the women will be behind and we have to leave no one behind تو رج contrat صرف یہ جو آپ کا جو کاریکرام ابھی آپ لوگ نے ڈیسائٹ کیا ہے آٹھ تاریخ و جائد یہ کاریکرام آپ لوگ کر رہے ہیں آرلین پلاتفارم پر سمیں کیا جا رہا ہے تو کیسا ہے یہ پلاتفارم کو آپ نے کیسے ڈیزائن کیا ایوانڈ کیسا رہے گا کیا ہوگا تھوڑا بتائیں سوارے میں ایک چلی ایک چلی ایک چلی ایک چلی ایک باریا سوانسی ملتیر آرلین اکترونی ہیں قیدو حتی پاری ریزائن کنچ روی اس کا مطلب ہمارا ہے ، یہی رہا شرکتان چیزی اور ہیں۔ بسیقی یہاں ایک اینکتر میگا ہے۔ اس کا ہوگی ہے ، جب اس کی طرف اینکتر بھی اس کی طرف مجانگی ہے۔ اس کی طرف مجانگی ہے ، جب آپ کو ایک مجانگی ہے ، یہ سب سے یہاں ایک مجانگی ہے۔ موٹیک ہے ، جب آپ کو اپنید کی طرف مجانگی ہے ، tables we have acting, and they will give their perspective and they will inspire other woman, they will tell how we can proceed further hand in hand together by uniting each other small part of life, and how we have reached them and how we can get our junior-ego or associates and attract such other learning opportunities em ڈیوسٹ من L salads, story-iter and variety of images have some great learning tests and تو وہ پلاتفارم is a ڈائلوگ it's nothing like a simple kind of a thing it's a ڈائلوگ from every community from every country these women are participating یہ سب اپنے میں بہت ہی ہائیلی اکمپلیشت ومن ہیں جو ہم سب کے لیے یا ہمارے جو گلز ہیں ان کے لیے بڑی انسپائرنگ پرسنالیٹیز ہیں یہ جنہوں نے اپنی لائف میں بہت کچھ اچھیب کیا ہے اور پورے ورڈ میں وہ فیماز ہیں اس چیز کے لیے وہ سب لوگ آ رہے ہیں اس پلاتفارم پر اس ایک پلاتفارم پر ہم لوگ یونائٹ ہو کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آگے ہم کیسے بڑھیں کہ ہم اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی وومن ہیں جو اس لیویل پر نہیں پہنچ پائیں ان کو پہنچائیں تو یہ ایک ایسوسییشن پروگرام ہے like you know it is organized by youth for human rights india but اس میں پارٹنر ہمارے یونائٹی نیشنز بھی ہے اس میں یو این وومن بھی ہماری پارٹنر ہے اور اس میں کئی سارے اور ارگنائزیشن ورلڈ کے جو بہت اچھا کر رہے ہیں جنڈر ایکوائلٹی پہ ورک کر رہے ہیں یا وومن اپلیفٹمنٹ پہ ورک کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں so overall it's going to make a difference ہم ایک ایمپیکٹ لانا چاہتے ہیں through media آپ بہت اچھا یہ پروگرام آپ نے ارگنائز کیا اس سے مجھے لگتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ اپنے ڈالیں گے یا ہمارے والنٹیرز اس کو دیکھیں گے تو وہ بہت انسپائر ہوں گے جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ بھی ہم سے ایسو سیٹ ہوں گے اور ہم لوگ کچھ آؤٹسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور وومن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن مہم کیا زوم میٹ کر لینا یا گوگل میٹ کر لینا اس میں کچھ ایک لوگ سنیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو پروموشن ہے اس کا جو فیلاو ہے وہ اصل میں ان مہیلاؤں تک تو پہنچی نہیں پا رہا ہے جن کو آپ انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مشن چلتا ہے ایم ایکسٹینسیب لی یو نو ٹرائیولنگ آل آور دہ ورلڈ اور ہم کالج میں کالجز یونیورسٹیز چاہے وہ ہائی پروفائل یونیورسٹیز ہوں یا لو پروفائل ہوں گورنمنٹ کالج ہو یا گاؤں کا کوئی سکول ہو وہاں جا کے ہم بچوں کو بتاتے ہیں ساری چیزیں اور جو یو این کے سیونٹین سسٹینیبل دیولپنٹ گولز ہیں یا یونیتی نیشن یونیورسل دیکلیریشن آف یومن رائٹس ہے اس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ پرنسپلس او ایکوالیٹی کیا ہے یا جنڈر ایکوالیٹی کیوں امپورٹنٹ ہے یا وائے وی کن نوٹ ڈو دیس ٹھنگز اور یہ ہمارے بچپن سے اپنے گھر سے سٹارٹ ہونے چاہیئے چیزیں ٹھنے چنگ ڈ Snake اس میں سے ہی یہ بچے جو 40,000 والنٹیر بن کے نکلے ہیں جو بڑے اگنائٹڈ ہیں جو بڑے ڈی سینٹر بہت ہی اچھے ہیں کچھ والنٹیر سے ہم آپ کو ضرور ملوائیں گے اگر کبھی موقع ملا تو ہمارا کوئی یہاں ایونٹ ہوگا لوکلی ابھی تو آف لائن ایونٹ کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں گنہ سنستان میں دو سال پہلے ہم نے کیا تھا تو 500 یوتھ پرم آل ورد دے ورلڈ کہ وہ سمیٹ ہوئی تھی یہ ایکسپینسز کون اٹھاتے ہیں یہ ایکسپینسز سب ہمارے سیلف ایسوسیٹید لائک یو نو آئی سٹرانگلی بلیو جب ہم نے یہ سوشل ورک کا پیشن ہے میرا یہ کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں یہ ایک پیشن ہے تو پہلے سب سے یہی دماغ میں خیال آیا کہ کسی سے مانگیں گے تو وہ ہمولیشن سہنا پڑتا ہے تو پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ کام کرنے کے لئے اس تھوٹ کو دماغ میں رکھ کے ہم نے ایک سکول کھولا سینٹ زیویرز کانونٹ سکول اور اس سینٹ زیویرز کانونٹ سکول میں یہ رکھا کہ ہم منیمم فی میں بیسٹ سرویسز دے پائیں گے جو بھی ہمارے بیسٹ سکول ہیں یہاں سٹی کے اس کے جیسے سرویس دے پائیں گے اور اس سے جو ہماری انکم ہوگی ایک تو ہم بہت نومینل ریٹ میں ہم ایڈوکیشن دے رہے ہیں جو اس سے ہمیں انکم ہو رہے ہیں that is the feeder for my activities میں ایک بات پہ پوچھنا چاہوں گا ماف کریے گا سوال تھوڑا تکھا ہے لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں سانیوکتا سنگ کی اور نائشنلز لائک یوٹھ فور ہیومن رائٹس کی اس کے بات کہتے ہیں کہ گلوبلی ہم لوگیں اس کے لئے ایک فند تک نہیں نہیں اٹھا پاتے تو پھر کیسے کر کے لگتا ہے کہ جو ستری آج بوسوانا میں ہے یا نائجیریہ میں ہے آج ان کی جو لائف سٹائل ہے اس میں آپ کیسے پروبار ڈالیں گے you need a huge fund for that kind of revolution to occur نہیں I don't agree with your point here because see اگر آپ کے اندر سپارک ہے کچھ کرنے کا تو آپ کر لیں گے آپ نے یہ ٹی وی چینل چلایا تو ہو سکتا ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا اس پہ اس وقت آپ کے پاس اتنے فنڈز نہ ہو you know what happens when there is something in your mind and you are passionate about it وہ راستے خود اوپر والا بنا دیتا ہے پہلے آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں مام وہ بات صحیح ہے مام وہ بات صحیح ہے معاف کریے گا میں آپ کو ٹوک رہا ہوں لیکن میرا سوال یہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل فنڈ کی بہت جیدہ آوشکتہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ میں نے بھی کچھ افریقی دیشوں میں میں نے ٹریول کیا اور وہاں جا کے جب میں نے دیکھا تو آج بھی ان کا جو جیون ستر ہے وہ آج بھی بہت پچھڑا ہوا ہے اور اگر ہم یہ کہیں despite of the fact کہ پوری دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں ہم آگے بڑھنا ہے لیکن آج کے دن میں افریقی کچھ دیش وہاں کے لوگ آج بھی ہمارے لئے گینی پک بنے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب جانوروں کے بعد جو دوائی کی جو سب سے پہلی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ ان دیشوں میں کی جاتی ہے تو یہی چیز ہے ہمارا ویجن بدلنے کے لیے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اس کو فنکشنل کرنے کے لیے لوگوں تک پوچانے کے لیے لوگوں کو انوالف کرنے کے لیے اس مشن کو واقعی بہت جاگروک ہونا پڑے گا جاگروک ہونا پڑے گا پھر فنڈس کی تو ضرورت پڑتی ہے دیکھیں فنڈس no doubt are the main part of any project actually but فنڈس are not the only part of the project I agree I totally agree see that is the thing اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر سپارک رکھیں تو there are people who will be behind you ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں like minded people نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اچھے لوگ نہیں ہیں ہماری یہ انڈیا جو ہے is one of the youngest nation you know ہمارے پاس یوت کی جو پاور ہے اور ہمارا یوت بڑا ignited سب سے important یہ ہے ہمارے یوت کو ہمیں بس misguide نہیں ہونے دینا ہے بلکل صحیح بار کیونکہ کئی لوگ پاورٹی کہ لیجے یا some people in the country جو اپنے ہیت کے لیے ان کا misuse کرتے ہیں وہ اگر ہم کرنا چھوڑ دیں تو آپ it will not take much time to you know become you can say the super power انڈیا can become a super power اگر ہمارا یوت ہمارا یوت ignited ہو جائے اب ہمارا mission وہی ہے کہ کسی طرح سے بھی چاہے جتنا آپ misguide کرتے رہیے لیکن بیکنڈ سے جب ہم ہم پاور ڈالیں گے اس میں تو ہماری پاور 1 is to 100 کی ہوگی صحیح بات ہے آپ 100 لوگ جا کے جتنا impact ڈالو گے ہم اکیلے اتنا ڈال دیں گے اور آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے وہ 1000 میں multiply ہو جائے تو جب ہم ان بچوں سے جا کے بات کرتے ہیں تو آپ کتنا ہی جا کے ان کو بڑھکائیے اور وہ کریے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے جڑتے ہیں صحیح بات ہے اور جب وہ جڑ جاتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی ہمارا جڑا وہ بچہ کبھی بھی مس گائیڈڈ نہیں ہوگا صحیح بات ہے this i can give you the examples many practical examples تو سب سے پہلا تو مشن یہ ہے کہ ہم اپنے یود کو صحیح راستہ دکھائیں تاکہ وہ آنے والی جنریشن ہماری کنٹری کو ایک نیا راستہ دے ایک نیا موڑ دے اس کے علاوہ ہم اپنے ویمن کو آگے بڑھیں ویمن کو educate کریں ان کو empower کریں تو پھر کوئی روک ہی نہیں سکتا انڈیا کی پروگرس کو this is my strong believe right ڈاکٹر صاحب جب بات ہم یہاں تک کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ بدلہ ہو آئے ایک بڑا موڑ ہم دے سکیں ان ستریوں کی زندگی پہ جو کی آج واقعی اپنے آپ میں پچھڑے ہیں کئی کوششیں کی جاتی ہیں ہر ایک دیش اپنے آپ میں کوشش کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مہیلہ کو شکشت کرنا مطلب پوری پیڑی کو شکشت کرنے کے برابر ہوتا ہے اسی مدے پہ اگر ہم بات کریں تو میں یہ جاننا چاہوں گا بھارت تو تھائی اب تو دیمے دیمے بھارت تیجی سے آگے بڑھ لائے اور شکشا جو ہے گاؤں کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے لیکن وہی پہ بھارت سے جو لگے ہوئے کچھ دیش ہے جت میں ابھی بھی وہ پچھڑاپن بنا ہوا ہے سب سے تو بڑا مہیم یہ ہونا چاہیے کہ ان دیشوں کو پہلے شکشت کیا جائے کہ وہ اپنے ستری تک اپنے مائلاؤں تک شکشا پہنچائے تب جا کے کہیں نہ کہیں آپ جو شانتی ستھاپت کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہو کے کچھ نکلے گا ڈاٹ سار یہ ساری جو پرکریائے ہیں جب ہم کہتے ہیں سنیوک راستنگ کی بات کر لیں یا یوتھ فور ہیومن رائٹ کی بات کر لیں یہ سارے اپنے اپنے طریقے ہیں شانتی ستھاپت کرنے کی اور فیلحال جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اسی سمیں کہیں نہ کہیں شانتی وشتھاپت بھی ہوتی دکھ رہی ہیں آج ایک دنیا کے کونے میں وہاں یودھ اسی بات کا چل رہا ہے کہ کہیں وہ کسی دوسرے کے جو ادھکار ہے اس کے اوپر وہ حاوی ہو سکے اس کو لے کے بہت ساری چرچائیں ہوتی ہیں خیر میں اس چرچائیں میں نہیں گوزوں گا لیکن پھر بات یہی آتی ہے کہ جب ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو سنیوک راستنگ جیسے سنگھٹنوں کا اس کا امپورٹنس اس کا جو مہتو ہے وہ کہیں یہ ڈیمنیش نہیں ہونے لگ جاتا ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جیسے کہ مہاتما گاندھی ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ہم peace and tolerance کو پرموٹ کریں دیکھیں آج کی ڈیٹ میں صرف tolerance نہیں ہے یعنی کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں یا میرے ریلیجن کو برداشت کر رہے ہیں یہ یہ لیمٹ نہیں ہے آپ کو اس سے بڑھ کے آگے جانا ہوگا you know you should have love and affection for me you should have you know some kind of a feeling like to promote me you know جب ایک دوسرے کے لیے یہ بھاونائیں ڈیولپ ہوں گی ہمیں کچھ اوپر اٹھ کے بات کرنی ہے اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے اور دیشوں کی ہم بات کریں اگر ہر دیش دنیا میں یہ سوچ لے کہ i will create a happy neighborhood very true i will create a happy neighborhood میرا neighborhood میں کوئی کسی طرح tension نہیں چاہیے پڑھو اگر شانت رہے گا تو آپ خود بخود شانت رہیں تو آپ دوسرے کے بارے میں چھائینا کیا چھائینا کی جو بھی habits ہیں یا جو بھی ان کی negativity ہے ہم کو لینا ہی نہیں ہم کو کسی کی negativity کیوں لینا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے country میں جو کریں ہمیں اگر وہ trouble کریں گے تو ہم جواب دیں گے اس کا لیکن ہم کو اپنا neighborhood happy neighborhood بنانا چاہیے صحیح بات ہے اس کے لیے ہر country اگر مطلب war is not the option یہ united nations universal declaration of human rights جو بنا ہے یہ اس کا reason یہی ہے کہ war ہونے کے بات تھک چکے سب لوگ کہ ہم نے world war کر لی millions of people ڈائیڈ اور پورا دنیا میں devastation ہو گیا سب کچھ ختم ہونے کی پوزیشن میں آیا تو سارے countries ہم سوڑ کریں صحیح بات تو یہ ہوا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ فارم کیا جائے جس میں سب لوگ آپس میں مل کے ایک میمورینڈم بنائیں کہ ہم ایسا کریں گے اور سارے countries کے ہیت کو اس میں رکھا گیا اور یہ 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 بیوٹیفل ڈاکومنٹ آئی دی بنا تو اب وار کر کے دیکھ لیا نا ہم نے پھر why to repeat the same episode i totally agree ہوتا یہ ہی ہے پہلے international treaty آئی تھی اس کے بعد جب second world war ہوا تو پتہ چلا international treaty ختم ہو چکی تھی second world war second world war کو finish کرنے کے لیے united نیشن جیسے سنگٹن کو ہم نے فارم کیا تاکہ ایک شانتی جو ہے وش شانتی اس کو ہم ستھاپت کر سکیں بہت خوبصورت ایک ڈاکومنٹیشن تھا اور اس کا پربھاؤ آج کیسا ہے یہ تو خیر ابھی چرچہ کا وشاہ ہے کہ اس کو کتنا جیدہ امپیکٹ فول بنایا جا سکتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں international women's day کی کیونکہ آج پورا چرچہ اسی پر ہے تو میں ایک سوال جرور پوچھوں گا کی واقعی کیا یہ جو سنگٹن ہے یہ کسی دیش کی سرکار کو پرہ بھاویت کر پاتی ہے جیسے ہماری دیش میں لے لیجیے تو اگر مہیلہ شکشہ کو لے بات ہے تو اس کے اوپر پروڈ سارے آتے ہیں ٹریٹ جیسے کئی پروڈ جیسے کئی پروڈ آئے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا آج کے دن بھی کیا ہم اتنے بڑے تعداد پر women entrepreneurs پیدا کر پائے جب کی پورا جو مدہ تھا وہ یہی تھا کہ پروڈ کرنا چاہتے ہیں ومن کے تھو اب امپاورمنٹ چاہتے ہیں ورلڈ کا بٹ دھنگ جو وہاں سے جو بھی پروٹوکال ساتے ہیں یا وہاں سے جو بھی انیشییٹیو ساتے ہیں یا پروڈ ساتے ہیں یہ پروڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اونسٹ اس کو امپلیمنٹ کرتے کتنے اونسٹ لی اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کرپشن ہے ہمارے پاس تو کتنی بھی اچھی چیز آ جائے ایک مہیلہ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پروگرام آ گیا جب تک اس تک پہنچے گا نہیں تو یہ جو بیچ کا ہم کرپشن گیپ ہے اس کو ہمیں بریج کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے اپنے کنٹری سے کرپشن ختم کرنا ہوگا جب یہ ہم لوگ کر لیں گے تب ہمیں دکھائی دے گا ریویل کریں گے تو ابھی آٹھ تاریخ سامنے ہے once again happy women's day in advance کیونکہ آٹھ تاریخ کو ہمارا اپیسوٹ نہیں ہی رہے گا اس لیے تو میں بہت بہت بتائی ہو آپ کو اور میں پوری شب کامنا آپ کے ساتھ ہے پرائیم ٹی وی کی پوری شب کامنا ہے کہ آپ لوگ اس کاری کرم کو بہت خوبصورتی سے کر کے لیے آئے ساتھ میں میں ایک چیز آپ سے صلاح بھی لوں گا کہ کی یہ کی سپیچیز پہنچیں گی اور سب وومن سنیں گی تو بڑی انسپائرنگ رہے گا یہ بہت ہی اچھا رہے گا جس ہے برلینٹ آئیڈیا تو اس کو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو وومن سڈے میں ہم نے وومن سینٹرک پروگرام رکھا ہے جس میں سارے سپیکرز وومن ہیں نہیں تو ہم جنڈر ایکوالیٹی کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں بٹ ہمارے جتنے بھی اسوسییٹس ہیں اور جو دوز ہو آر لائک مائنڈ مین ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ضرور جوائن کریے گا ہمیں بہت سارے ورلڈ فیمس پرسنیلیٹیز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس سپیکرز اور اس کے علاوہ جو لوگ آرڈینز جوائن کر رہے ہیں بہت سارے من وومن یوٹ گلز ان بوائز فرم ڈیفرن یونیورسیٹیز اور کالیجز کچھ لوگوں کے نام بتانے میں مجھے بڑی خوشی ہوگی سواتھی سنگھ جی اس کا ادھگاتن کریں گی ورچولی اور اس کے بعد فرا اسمانی جو کے یونیٹی نیشنز ہیڈکوارٹر نیو یورک میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں وہ سپیکر ہیں اس میں سوروچی اگروال جو سیڈوی کی ہیڈ ہیں انڈیا میں اس کے علاوہ یو ان وومن سے ہمارے پاس ہیں سیانی سیڈ انا چی 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 تو چی 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 بو ہم ڈاستری میں ویڈاستر ویڈاستر کھای کتاری بندقار سے ایسا ایک باشین کوئی کتاری متاؤم آنکس کا تینکہ کیا نگومتا مطلوم، خیشت کی مطلوم اور مائید میقی ویڈاستر ویڈاستر ویڈای تینکہ ایدہ آجتی ویڈاستر کیا دانس cordہ صاحب ہاتھ رہے سوچونک ویڈاسترین مطلومی ویڈاستر این کاری وکتر کتابی ہمیں جمالے کیا جاہاں سے شکریہ سے کچھ نہیں ہے جمالے کیا جمالے کیا جاہاں سے لئے جاہاں سے دیکھیں گے سکیٹا سکتا ہے سوچا جاہاں ہمیں گئی ہمارے کا موسیقی دانچین مصر ہے مجھے سے پرم تیوی ہمارے کیا جاند ہے ہمارے کیا جاہاں سے سکتا ہے کچھ جاند کیا جاہاں سے موضوع کرنے کیا تو دوستو یہ تھی ڈاکٹر ارزو من زیدی اور انہوں نے آج آپ کو بتایا کہ ویمنز ڈے سیلیبریشن آخر ہے کیا کیوں ویمنٹ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ ویمنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک دن ہونا نہیں چاہیے ستری اپنے آپ میں ہر رج اس دن کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ایک اور ستری کے پاس ان کا نام ہے شیمول باسورہ ہے Thank you so much شبھانکر جی تو آج ہم لوگوں نے بات کی Dr. Arjaman Jayadizhi سے on Global Women Environment جی ہاں میرا نام شیمول اور میں ہوں Career Couch Program of Crime TV اور مجھے گھر میں ایک محیلہ ہونے گی میرا نام شکھا میرا اترا ہے میں نےята پرائیم ٹیو میں ایک اینکر ہوں اور مجھے محیلہ شکھونے پر کرو Hi this is me ashweta Yagharg میں اینکرم اور محلیان انتہائی من خلق میں آوراً habits اور موجوں اسے ہوں کے ائ lots اس کا شکرم دا سست اور محتiero ہے بنو گناہem حال رہے کے fastest Theresa ہوں میں آپ کی آپ بنہاdamn ہوں میں اپنے فعام ٹی 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 ، آئی ٹھ duel ہے جو آپ کے پیость نظن کے ایمار حال رہے کے سittрав کے ساتھ ا 힘یری صڈف یا دوسفی رہے sculpt فعال ری nelle خود پookie Happy Women's Day to every beautiful woman I am there Prime TV اور کاری ری کاؤچ کی طرف سے دل سے Antaraashtia Mahila Divers کی شکہ آمنا ہے اور Happy Women's Day موسیقی